اس صدور میں ایک بات نکل فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ حرون رشید کی اس دربار میں موجود تھے اس نے پانی کا گلاس منگوایا آپ نے خلیفہ حرون رشید سے پوچھا ہے خلیفہ مجھے یہ تو بتا اگر تو رہگستان میں فس جائے اور تیری جان کو آ جائے اور تجھے پانی کے ایک گلاس کی ضرورت پڑے زندگی بچانے کے لیے تو تو کیا کرے گا وہ کہنے لگا کہ میں آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دوں گا لیکن پانی کا گلاس اسے لے لوں گا آپ نے فرمایا اچھا پانی جب پی لے گا اور پانی پینے کے بعد اگر تیرا پی شاب ہی بند ہو گیا پھر کیا کرے گا وہ کہتا ہے جو آدھی ہے وہ بھی دے دوں گا تاکہ وہ پانی کا گلاس نکل جائے آپ نے فرمایا پھر حلیفہ حرون رشید تو اپنی سلطنت پر جتنا ناز کر سکتا ہے ناز کر لے آپ کی یہ سلطنت اللہ عز و جل کی اس ایک نعمت پانی کے ایک گلاس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اب اب ازی وقت انسان کی جان اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ کبھی حسد دال میں جا کر دیکھئے آپ کو قدر ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے جو بندہ آج بیٹ پہ پڑا ہوا ہے نا اس سے جا کے پوچھئے زندگی کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو وہ اسی وجہ سے ہے کہ زندگی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اگلا جملہ میں سنا رہ جا رہا ہوں ایک بادشاہ تھا اس کی ہوا رک گئی ری جس کو کہتے ہیں رک گئی اس نے بڑا علاج کر آیا بڑے بڑے عطبہ ڈاکٹروں سے جا کر ملا لیکن اس کا علاج نہ ہو سکا ایک اللہ کا کامل بندہ تھا اس کے پاس گیا اس نے کہا کیا دے گا اگر تیری ری نکل جائے اس نے کہا آدھی سلطن کہا میں آدھی تو دیں لوں گا پوری لوں گا کہا پوری لے لینا پوری دے دوں گا انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالی نے کرم فرمایا وہ آ گیا اس نے کہا جا پوری سلطنت میں تجھے دیتا ہوں وہ آگے سے فرمانے لگے کہتے ہیں کون سی سلطنت دینا چاہتا ہے وہ سلطنت کہ جس کی قیمت ایک گندی ہوا ہے وہ سلطنت دینا چاہ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے بابی سی وقت انسان کی جب زندگی پر بھن آئے نہ پھر دنیا اور دنیا مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ خزانے ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے لیکن زندگی بچا لے تو زندگی اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے یہ ویسے اللہ تعالی نے اطا نہیں فرمائی اللہ تعالی نے کسی مقصد کے تحت دی ہے اگر انسان اسی زندگی کو گناہوں میں گزار دے تو ابابی سی وقت جواب دینا پڑے گا اور اسی زندگی کو نیکیوں میں بسر کر دے تو اس کی زندگی وراؤ الوراؤ ہے حضرت امام غزارعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں تینوں ضائع ہو چکی تھی لیکن وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنی خوبصورت واقعہ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی کی حمد و سنا ہے اے میرے پروردگار میں تیری حمد تعریف کرتا ہوں جو تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو اے میرے پروردگار بے شک تو تمام مخلوق کا خالق یعنی بنانے والا ہے اور تو سب سے فضیلت رکھتا ہے میں اس انام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا ہے تو کہتے ہیں بزرگ تھے انہوں نے جب یہ الفاظ سنے انہوں نے کہا کہ تیری آنکھیں بھی نہیں تیرے ہاتھ بھی نہیں تیرے پاؤں بھی نہیں تعریف کس چیز کی کر رہا ہے اللہ تعالی نے تینوں تُو سے چھین لیے اور تُو پھر بھی تعریف کر رہا ہے تو اس نے جو جملے کہے وہ دہرانے والے ہیں اس نے کہا کہ اللہ کا کرم نہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ پہاڑ مجھ پر گلا کر مجھے ہلا کر دیتا کیا اللہ کا کرم نہیں یا کہ اللہ زمین کو حکم دیتا مجھے دھنسا دیتا کیا اللہ کا کرم نہیں کہ اللہ سمندروں کو حکم دیتا مجھے گرہ کر دیتے کہا کہ یہ جو بچا ہوں یہی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ابھی سانسیں دی ہوئی ہیں جن سانسوں سے آج بھی اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں لہٰذا یاد رکھی ابابیزی وقعہ یہ انسان کے سانسوں کا آنا جانا یہ جتنی بھی ہے جملوں کو ختم کرتے ہوئے میں ایک بات کہتا چلوں ابابیزی وقعہ یہ جو دانہ ہے جس کو ہم کھاتے ہیں انسان کے دانے سے اس دانے سے لے کر اس کو حضم کرنے تک اور خارج کرنے تک اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے اس کا ایک مشاہدہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں اب ابزی وقعہ اس دانے کو بونے سے پہلے زمین کا ہونا ضروری ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اس زمین کا پھر زرخیز ہونا ضروری ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اس زرخیزی کے بعد پھر کسی کا بونا وہ بھی ضروری ہے وہ بھی اللہ کی نعمت اب آپ نے وہ دانہ بو دیا پھر بارش کا آنا اللہ کی نعمت اس بارش کے بعد اس بیج میں سے اس کی شاہوں کا باہر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت اب جب آ گئی ان کو سلامت رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت اب جب سلامت رہ گئی اب ہری سے اس کو سنہری ہونا جسے سونا کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت سنہری سے مراد یہ سنہری ہوئی ہیں آج کل گندم یہ سونا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اس سونے کے بعد پھر ہواوں کا چلنا کبھی کسی انداز میں آ رہی ہے کسی انداز میں پھر بھی ان کو سلامت رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت اس کے بعد اس کو اللہ تعالی نے دماغ دیا کہ کس طرح اس کو اتارنا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اتارنے کے بعد آپ اس کو پھر مشینوں کے ذریعے سے اس کو پسائی کرتے ہیں اب یہ دماغ کا کام ہے یہ بھی اللہ کی نعمت آپ نے پسائی کرنے کے بعد اس کو آٹے میں تبدیل کرنا ہے اس کے لئے پانی کی ضرورت پانی اللہ کی نعمت جب آٹا بن گیا اس کو پکانے کے لئے آٹی ضرورت آگ اللہ کی نعمت جب اس کو آپ نے پکا لیا پکانے کے بعد کھانا ہے ہاتھ اللہ کی نعمت ہاتھ نے جب موہ میں پہنچانا ہے تو موہ اللہ کی نعمت آپ کے موہ میں جانے سے پہلے پہلے ناک اللہ کی نعمت جو تمہیں بتائے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے آپ نے موہ میں ڈالا اب اب اسی وقت پھر زبان اللہ کی نعمت زبان بتائے گی کہ اس کا ذیکہ کیا ہے اچھا کھانا ہے یا برا کھانا ہے پھر دانت ہیں دانت نے جب اس کو دبایا دانت بتائیں گے کہ اس میں ہڈی موجود ہے اس کو نکال لیجئے اور دانت اس کو توڑیں گے دانت اس کو پیسیں گے اور زبان یہ بتائے گی کہ اس میں بان موجود ہے اس کو بھی نکال لیجئے اب اگر زباکار یہ اللہ کی نعمت پھر اس کو گلے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوک پیدا فرمایا جو تھوک اس کو آسانی کے ساتھ رگوں کے نیچے لے کے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت اب میدے میں جانے سے پہلے پہلے آنٹ آ جاتی ہے آنٹ اس میں تضابیت پیدا کرتی ہے جو اس کو کھانے کو گالتی ہے اب اب اگر زباکار وہ گلہ سڑا جو بھی کھانا ہے میدے میں پہنچتا ہے اور آنٹ اس کے سے گزائیت کو چھین لیتی ہے لیتی ہے تاکہ کچھ خون میں چلی جائے کچھ جسم میں چلی جائے جسم کو طاقت ملے خون کو تقویت ملے اب اب اگر زباکار پھر میدہ میدہ اللہ کی نعمت اب میدہ اس کو حضم کرے گا اس کھانے سے لے کر اب اس کے خارج کرنا بھی یہ دی اللہ کی نعمت اب اب اگر زباکار صرف کھانے کا ایک لکمے میں اتنی نعمتیں ہیں اگر کھانے کے ایک لکمے میں اتنی نعمتیں ہیں تو اندازہ لگاؤ کوئی ان نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پھر انسان کے لیے یہی ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ساری نعمت انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے دنیا کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے قبضے قدرت میں دے دی اور انسان کو صرف یہی کہا کہ آنکھیں ہیں نا میری رضا کے لیے استعمال کرو کان ہے میری رضا کے لیے استعمال کرو ہاتھ ہیں میری رضا کے لیے استعمال کرو پاؤں ہیں میری رضا کے لیے استعمال کرو مالو دولت ہے تو میری رضا کے لیے استعمال کرو تم یہاں پر میری رضا کے لیے استعمال کرو گو میں تمہاری دنیا میں بہتر فرما دوں گا تمہیں آخرت میں بھی بہتر صلح عطا فرماؤں گا اس وجہ سے اب اب اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سر کس بالوں سے لے کر پاؤں کے تلو تک اللہ تعالیٰ نے پورا جسم سلامت عطا فرمایا خامی نہیں چھوڑی اللہ نے کتنا کریم ہے اس وجہ سے جب اس نے خامی نہیں چھوڑی آپ بھی اس کی فرما برداری میں خامی نہ رہنے دیں انشاءاللہ علف کا صلح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیٰ الحمدللہ رب العالمین